اسلام علیکم میویٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ پاک کے کرم سے بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کا اپنے حضور امان میں رکھے آمین تو اس نے ایک دعا سے اچ کبھی لوگ شروع کرتے ہیں جی تو آج کا جو بھی لوگ ہے نا میں نے صبح صبح بنانا سٹارٹ کیا تھا صبح مطلب تقریباً نو دس بجے سے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنے روم کے صفائی کر لیا ہے اور جو ہے نا باقی کچھ کام رہتے ہیں کاموں سے پہلے جو کام رہتے ہیں نا تو میں ایک کام کرتی ہوں تیل لگا لیتی ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر زیادہ گرمی ہونا تو تیل لگا لے پھر مجھے جو ہے نا زیادہ گرمی نہیں ہوتی وہ اس لیے کہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں نا جب ہم بنکے کے ریچے کرتے ہیں بڑے اڑتے ہیں اور مجھے بڑا غصہ آتا ہے ان بالوں پر تو اس لئے جو ہے نا میں تیل لگا لیتا ہوں پھر اپنے جو ہے نا کام بہ آسانی کرتی ہوں اور تیل بھی لازمی لگانا پڑتا ہے گرمیوں میں تاکہ بال جو ہے نا ہمارے خراب نہ ہو ان کی چمک خراب نہ ہو ٹھیک رہے ہیں ہمارے بال وہ اس لئے کہ جب ہم گرمیوں میں زیادہ نہاتے ہیں تو پھر بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ اگر تیل لگا لینا تو زیادہ نہانے سے پھر بال خراب نہیں ہوتے تو اچھا خیر تیل لگانے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں آج جو ہے نا موسم کافی خراب ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جو ہے نا بارش آئے گی لازمی تو میں نے جو ہے نا دو چار پائیاں ادھر کی چند میں رکھ لیا اور ایک چار پائی جو ہے نا روم میں رکھ دیا تو پنکھا بھی ساتھ میں یہ اس سائٹ پہ رکھ دیا اور یہ جو بوتلیں ہیں نا یہ پھر آج میں بھیجوں گی امی کے گھر کافی ساری ہو گئی ہیں دودھ والی اور یہ دیکھیں میں آپ لوگوں باہر کا موسم دکھاتی ہوں آج جو ہے نا کافی بادل آئے ہوئے ہیں لیکن جب سے سامن کا منت آیا ہے نا بادل آتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی بارش آتی ہے اور پھر جو ہے نا اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے بس کیا بتائیں حباس اور ویسے گرمی ویسے کی ویسی ہوتے ذرا بھی فارق نہیں پڑتا اور اللہ کرے آج بارش آجائے جیسے بادل لگ رہے ہیں نا کالے کالے اچھا جی گھر کے کام ختم ہونے کے بعد اب میں آ چکیوں کی چند میں اور ماشاءاللہ سے آج جو ہے نا اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ گرمی جو ہے نا کافی حد تک ختم ہو گئی اور موسم تھنڈا ہو گئے اور جیس وقت بارش آئی تو میرا اینڈ والا کام تھا بہار جیانا میں سینڈ ہو رہی تھی اور واش روم تو کازمین ہرمین بھی نہائی بارش میں اور میں نے بھی انجوائے کیا بارش میں اور ساتھ میں جیانا اپنا کام بھی کیا تو کام ختم ہونے کے بعد پھر جیانا میں فریش ہوئی بچوں کو فریش کیا اس کے بعد جینا اب میں کچن میں آئی ہوں اور آج جیانا میں آپ لوگوں سے ایک مزیدار سی ریسپی شیئر کروں گے اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے میرا فول ویلوگ دیکھنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اچھا چھے کومنٹ اور اس کے علاوہ یہ جو برطن میں نے دھویا ہے تو پہلے میں ان کو سنبھال لیتی ہوں اور اس کے بعد جیانا ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی آج جیانا میں نے یہ والے سارے جمج دھویا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا کھڑے کھڑے اس میں سے جو کش ہے نا جمج استعمال نہیں ہوتے جیسے پکوڑے والے ہو گئے اور اس کے علاوہ فرائی کرنے والے تو یہ جو ہے نا ہمارے استعمال میں ڈیلی کے نہیں ہوتے تو یہ جو ہے نا کھڑے کھڑے ان پر ڈاسٹ کافی ہو جاتی ہے تو آج میں نے سوچ ہے میں ان صاحب کو اتار کے دھو لیتی ہوں اور ڈاسٹ جو ہے نا ختم ہو جائے گی تو دھونے کے بعد جیانا میں ان کو بھی افسیٹ کر رہی ہوں تو کھانے پکانے والا چمچ اور جو چائے کا چمچ ہوتا ہے نا وہ تو ڈیلی ہمارے استعمال میں ہوتا ہے تو جو ڈیلی استعمال نہیں ہوتے تو ان پر جو ہے نا کافی ڈاسٹ تھی اور آج جو ہے نا میں نے ان کو دھویا ہے اور آپ جو ہے میں ان کو سیٹ کرنے لگی ہوں ادھر تو یہ جو ہے نا ڈیلی روٹین کے کام یہ جو ہے نا بندے کو کھا جاتے ہیں کون کون ایسے کام والا کیڑا ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائے جسے سکون نہیں آتا کہ ہاں ادھر ڈسٹ ہے ادھر یہ بھی صاف کر لیں یہ والی جگہ صاف کر لیں ویسے ایک بات ہے جو اتنی صفائی نہیں رکھتے نا تو ان کی زندگی میں کافی سکون ہوگا میرے خیال میں تو وہ جو صفائی والا ٹائم ہوگا نا تو وہ اپنے بیٹھنے میں سونے میں لگا دیتے ہوں گے ہمیں تو جو ہے نا یہ صفائی کھا گئی ہے ڈیلی کی ہمارے گھر میں جا باتی ہیں نا مگھلنے کے عورتیں اکثر پوچھتی آج آپ نے گھر صاف کی آج آپ نے گھر صاف کی میں کہتی ہوں نہیں جو میں ڈیلی روٹین کے کام کرتی ہوں میرے وہی کام ہے گھر صاف نہیں کیا تو آپ لوگوں میں سے کون کون ایسے صفائی کرتا ہے اور کون کون ایسے گھر کا خیال رکھتا ہے تو مجھے کومنٹ میں بتائے اچھا خیر جب تک ہم ہے تو کام ہے جب ہم ختم ہوگے تو پھر کام ختم ہوگے تو اس ٹوپک کو جو ہے نا ادھر سٹاپ کرتے ہیں اور آگے جو ہے نا ہم شروع کرتے ہیں اپنے ریسپی بنانا اور آج جو ہے نا ہم لوگ بنا رہے ہیں نمکین سوائیاں میں نے آپ لوگوں بتایا تھا کہ پچھلے بیلوگ میں میں نے سوائیاں بنائی تھی گھر پہ تو ہم جانا پلاؤ والی سوائیاں بنائیں گے تو آج جو ہے نا میں آپ لوگوں سے اس کی ریسپی شیئر کروں گے اور آپ لوگوں نے ضرور گھر پر ٹرائی کرنا ہے اور یہ جو ہے نا مزے کی بنی تھی علیوارہ جانا پہلے کہہ رہا تھا کہ ممہ میں نے نہیں کھانی ہے کبھی ایسے بھی سوائیاں ہوتی ہیں نمکین تو میں نے بولا کہ اچھا آپ جانا اسی بات پر قائم رہنا نہیں کھانا جب بنی تو ساتھ کھڑا تھا کہتا تھا ممہ کب بنے گی مجھے جانا بھوک لگی ہے تو اسی وقت جانا میں نے علی کو بولا کہ آپ نے ابھی بولا کہ میں نہیں کھاؤں گا تو آپ کیاب اور تولی بولنے لگا کہ نہیں ممہ مزے کی لگ رہی ہے بڑی تو کافی مزے کی بنی تھی تو کافی مزے کی بنی تھی اچھا جی آج کل جو موسم ہے نمکینوں کا ہے آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں جو ہیں نمکینوں کا موسم ہوتا ہے جتنے بھی سفائی رکھ لینا روم کی کچن کی تو مکھیاں جو ہیں نمکینوں کا گھوستی ضرور ہیں تو میں کافی کوشش کر رہی تھی ایک مکھی کو اڑانے کے لیکن بار بار جو ہیں نمکینوں وہ ادھر آ کے بیٹھ رہی تھی میرے ہاتھوں پہ اور ادھر کچن والے کاؤنٹر پہ اچھا جی یہاں پہ جو ہیں نمکینوں کا میں نے سوائیوں کو اُبالنے کے لئے پانی رکھ دیا چولے پہ تھوڑا سا گرام ہوگا تو اس میں میں سوائیاں ڈال لوں گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں اب پانی ہمارا گرام ہو چکا ہے تو میں اس میں سوائیاں ڈال دیتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ سوائیاں نہ ٹوٹیں بلکل ثابت رہیں مطلب لمبی لمبی جیسے ہوتی ہیں تو پھر بھی یہ کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہیں مطلب مطلب موسیقی 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 اس کو جو ہے نا میں اچھی طرح پکایا اس کے بعد جو ہے نا میں نے پیاس ڈالے اور پیاس کو جو ہے نا تھوڑا سا میں نے پکایا اس کے بعد جو ہے نا میں نے چکن ڈال دی چکن اس لئے میں نے جلدی ڈالا کے تاکہ اس کو جو ہے نا میں اچھی طرح بھون سکوں اور اس کے بعد جو ہے ٹرماتر اور سبز مرچیں اب جو ہے نا میں نے سویا سوس اور چلی سوس اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد جو ہے نا نمک اور لال مرچ تھوڑا سا پکا کہ اس کے بعد جہاں ہم اپنی سوائیں اس میں ایڈ کریں گے اچھا جی سوائیں ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اپنی طرف سے جو ہے تھوڑا سا جگاڑ لگاتے ہیں اور یہ جو جگاڑ ہے نا یہ دیکھیں میں نے سوچا کہ تھوڑا سا جو ہے نا فوڈ کلر اس میں ایڈ کرتے ہیں جیسے بریانی کا کلر آتا ہے نا جیلو اور وائٹ تو سوائیں جو ہے نا تھوڑا ان کا کلر ایسے بریانی کی طرح آئے گا تو پھر کھانے کو دل بھی کرے گا کیونکہ ہم جو ہے نا پہلی دفعہ بنا رہے ہیں یہ والی سوائیں تو اس طرح سے جو ہے نا یہ دیکھیں ان کا کلر کافی مزے کا لگ رہا ہے کلر ڈالنے کے بعد میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا سوائیں کو اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری سوائیں کی فائنل لک ابھی خیر فائنل لک نے یہ پکنے کے بعد پھر فائنل لک آپ لوگوں دکھاتے ہیں ابھی اینڈ پہ اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہے ہماری سوائیں کی نمکین سوائیں کی فائنل لک اور یہ جو ہے نا مایونیز میں نے کیمرہ بند کر کے ڈالی تھی کیونکہ یہ جو ہے نا کوئی ایسی مایونیز ہے نا کیمرے کے سامنے جو نا مجھ سے بلکل ٹھیک نہیں ڈلتی تو میں نے جو ہے نا موبائل کو رکھ کے پھر جو ہے نا صحیح طرح سے مایونیز ڈالی اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کیمرہ آن کیا اور آپ لوگوں کو دکھائی ہماری نمکین سوائیں کی فائنل لک اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیسے بنی تھی اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں اس کا ٹیسٹ بتاتی ہوں اس کا جو ٹیسٹ تھا نا بالکل میکرونی کی طرح تھا جیسے ہم جو ہے نا میکرونی کھا رہے ہیں تو ابھی میں کیچن میں تھی ٹیسٹ میں نے کیا اور اس کے علاوہ فائنل لک کی جو تھی نا ویڈیو میں نے بنائی اور ویڈیو بناتے بناتے میں جو ہے نا آدھی پلیٹ کھا گئی آپ جو ہے نا ادھر میں لے کے آئیوں پہلے جو ہے نا میں کولر چلاتی ہوں ہوا والا تھنڈی تھنڈی ہوا آئے گی پھر جو ہے نا ہم کھائیں گے تو یہ جو ہے نا بس آدھی پلیٹ میں لے کے آئیوں پھر میں نے سوچ ہے میں اور جو ہے نا یہ کھانے کے بال لے آؤں گی تو یہاں پہ جو ہے نا ہم کھانے لگے ہیں کھانا اور کس کس نے کھانی ہے ہماری نمکین سوائیاں تو مجھے کمنٹ میں بتائے اچھا جی کھانا کھا کے ہم سو گئے تھے الحمدللہ اور یہاں پہ جو ہے نا سیکنڈ ٹائم کا ٹائم ہے تقریبا تقریبا ساڑھے چار بجے کا ابھی جو ہے نا میں نے نماز پڑھی تو اس وقت جو ہے نا میں سو گئی تھی جلدی جلدی میں اٹھی میں نے وضو کیا میں نے نماز پڑھی اور یہ جو ہے نا چٹنی دیکھیں اچھا کچھ کام ہوتے ہیں نا ایسے ہمارے رہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کریں گے کریں گے آج یہ کام کریں گے پڑھا ہے آج کریں گے آج کریں گے تو چٹنی جو ہے نا میں نے بنائی تھی اور ویسے اس کو ابھی خوشک بھی کرنا تھا جب میں نے ساری چیزیں اٹھ کینا تو اس کو جو ہے نا میں نے کسی ڈبے میں ڈالنا تھا روز میں کہتی تھی کہ آج جو ہے اسے ڈالوں گی آج آج تو آخر وہ دن آ چکا ہے تو آج جو ہے نا میں اسے اپنی جو ہے نا چٹنی کو ادھر سیف کر کے رکھ رہی ہوں کھانے کے لئے اور یہ جو ہے نا ڈبا ریڈ کلر والا تو اس کو جو ہے نا میں فارق کر کے رکھ دوں گی کیونکہ یہ جو ہے نا ایسا ڈبا ہے جب میں صبح ناشتہ بناتی ہوں نا تو چائے جو ہے نا میں اس ڈبے میں لے کے جاتی ہوں کپ ہمارے ہوتے ہیں تقریباً تین کپ ہوتے ہیں ان کے بابا کا میرا علی کا اور کازمین کا جو ہوتا ہے نا گلاس ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا ہماری چائے بالکل نہیں گرتی مطلب بچے ہیں نا بچے کبھی کبھی چائے نیچے گرا دیتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ہماری چائے سیو رہتی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں دودھ جو ہے نا میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور بوائل ہونے کے بعد ہرمین کا دودھ جو ہے نا میں علاق کر لوں گی ہرمین کے پینے کے لئے جو ہے نا وہ شام تک پیے گی ایک دو فیڈر ہوگا اس کے بعد جو ہے نا پھر میں اپنے چائے کا علاق کر لوں گی اور چائے بناوں گی اور کس کس نے پینی ہے چائے تو اچھا میں ڈیلی کہتی ہوں آج کل کافی گرمی ہے کہ آج چائے نہیں پینے گے آج نہیں پینے گے پتہ نہیں چائے کا جو ہے ایسا نشہ ہے دل کہتا ہے کہ بس ڈیلی جو ہے نا بندہ سیکنڈ ٹائم بھی آدھا کپ چائے پی اور صبح بھی تو اچھا پہلے جو ہے نا میں چائے اتنی زیادہ نہیں پیتی تھی مطلب شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اب کچھ سال ہوئے ہیں مجھے چائے کہ اتنی عادت ہو گئی ہے بس جب تک چائے نا پیوں نا میری صبح نہیں ہوتی اور جب تک سیکنڈ ٹائم کی چائے نا پیوں تو میری شام نہیں ہوتی تو یہاں پہ جو ہے میں نے نماز پڑھ لیا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے مسلح رکھ دیا تھا ادھر میں کچھن میں آکے میں نے چٹنی کو سیف کیا اس کے بعد جو ہے نا میں نے دودھ بوئر کر کہ میں چائے بنا کے پھر روح میں جاؤں گی ادھر جو ہے نا چائے بھی ساتھ میں پیوں گی اور ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کے بعد جو ہے نا بچے بھی اٹھ جائیں گے اور ان کو جائے دوں گی پھر جو ہے نا دیلی روٹین کے وہی سیکنڈ ٹائم کے کام اور شام کی نماز پھر اللہ کا شکر اللہ پاک ایسے ہی ہمیں توفیق دے اپنے گھر کے کرنے کی اپنے کاموں کی بچوں کی اچھا جی آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ آپ ہی جو ہے نا کتنا بولتی ہے کتنا بولتی ہے کیا کریں بولنا بھی ضروری ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے نا میری سننی پڑے گی اور یہاں پہ یہ تک ہے ہماری جو ہے نا چائے بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور میں جو ہے نا ہسے کاب میں ڈالنے لگی ہوں اچھا جی ہمارے جو استعمال کے کاب تھے نا جو ہم مطلب گھر میں ڈیلی روڈین میں استعمال کرتے تھے ان کو جو ہے نا ایک سال ہو گیا تھا اب جو ہے نا وہ ٹوٹ چکے ہیں بالکل تو یہ جو ہے نا میں نے نیو کاب اوپر سے اتارا ہے اور ایک جو ہے نا پہلے والا بچہ ہوا ہے تو ڈیلی میں کہتی ہوں ان کے بابا کو کال کروں گی آپ جو ہے نا ہمارے ڈیلی کے استعمال کے کاب لیتے آنا تو ڈیلی جو ہے نا مجھے بھول جاتا ہے آپ مجھے لگتا ہے یہ بھی کاب ٹوٹ جائے گا تو ڈیلی کہتی ہوں آج کہوں گی آج کہوں گی لیکن پھر جو ہے نا بالکل سہن سے اتر جاتا ہے یہ جو ہے نا کپ میرے جو ہے نا اوپر والے بطن ان کے سیٹ کے ساتھ کا ہے تو اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا میں اب اٹھانے لگ ہوں قرآن پاک اور میں آپ لوگوں دکھاتی ہوں ٹائم تقریباً ہے پانچ بجے کا جب میں کچن میں گئی تھی نا تو چار تھے اس وقت پانچ بجنے والے تھے ٹائم تک ٹائم تک ٹائمت ٹائم ٹائم اچھا جی میری پیارے پیارے یوٹیوب فیملی یہ تھا میرا آج کا بھی لوگ اگر بھی لوگ پسند ہے تو بھی لوگ کو لائک کریں شیئر کریں اچھا اچھا کومنٹ کریں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حضور امان میں رکھیں آمین تو پھر ملتے ہیں اگر بھی لوگ میں تب تک اللہ حافظ